نوولز فاریور میں خوش آمدید نوول رکھ سے محبت جس کی رائٹر ہے تانیہ تاہیر اس کی یہ پندرویں اپیسوڈ ہے چودویں اپیسوڈ آپ لوگوں نے کل سنی تھی اور ہوپسو کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اس اپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ لوگوں نے مزید نوول سننے ہیں تو آپ لوگ میرے دوسرے چینل پر جا کر سن سکتے ہیں نوولز فاریور پیڈی ایف چینل تو وہاں پر میں نوولز اپلوڈ کر رہی ہوں یہاں پر میں نہیں کوئی نوول اپلوڈ کر رہی آپ لوگ جائیے اور جا کر اس چینل کو سبسکرائب کیجئے ہزار سبسکرائبر کمپلیٹ کیجئے جلدی جلدی سے تو آئیے شروع کرتے ہیں اس نوول کو اور اس کی پندرویں اپیسوڈ کو ولیمے کی رسم ہو چکی تھی اور برات کی نسبت یہ کافی خوش اسدوبی سے ادا کی گئی تھی مشال نے اس فنکشن میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ڈالا تھا اب وہ چپ لیے ہوئے تھی اس بات کا تجسس تو خود وہاج کو بھی تھا تو نہ اس نے تیار ہونے پر کچھ کہا تھا نہ ہی کوئی اور بات کی تھی جبکہ جب وہ رات میں روم میں آیا تھا تو اس نے ڈرس خود ہی جنج کیا ہوا تھا اور وہ سوفے پر بیٹھی تھی وائٹ کلر کے کرتے شرٹ میں ڈوبٹے سے بے پرواہ وہ دولے ہوئے چہرے سے وہاج کے لیے مشکل کھڑی کر رہی تھی مگر اسے اس چیز کا بلکل لحاظ اور احساس نہیں تھا البتہ وہاج اس سے بارہا نظر چراتا رہا تھا کمرے میں اس کی موجود کی تنہائی اس کی خاموشی اس کا حسن وہاج کے حسابوں پر بجنے لگا تھا وہ خود سے چڑچڑا ہو رہا تھا کہ آخر اسے ہو کیا گیا ہے وہ اتنے بھی کمزور حساب کا نہیں تھا جتنا اس وقت خود کو محسوس کر رہا تھا بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے اور وہ اپنے رشتے کا حق اس پر جتا سکتا ہے مگر اپنے نفس کے بارے میں وہ مزید لفظ نہیں سنے گا تب ہی اس نے خود پر کٹھن پہرے بٹھائے اور اس کو اگنور کر کے وہ واش روم میں چلا گیا اور جب وہ باہر آیا تو اسے امید تھی مشال لائٹس بند کر چکی ہوگی کیونکہ وہ صبح سے ہی چھپ تھی مگر وہ اب بھی ویسے ہی بیٹھی تھی یہ جو تم سفید بھوتنی کی طرح کمرے کے بیچم بیچ بیٹھی اپنے باز میں مصروف ہو لائٹس آف کرو وہ اپنے اندر کی کیفیت کو چھپاتا چڑ کر بولا مشال نے اس کی جانب نگاہ اٹھائی یہ بھوتنی سے کیا مراد ہے آپ کی میں آپ سے بات نہیں کر رہی آپ بلا وجہ مجھے چھیڑ رہے ہیں وہ بھڑک اٹھے میں تمہیں چھیڑ رہا ہوں بھاج نے آنکھیں گھما کر اس کی جانب دیکھا مشال کو اس کی بات سمجھ آگئی گھور کر دیکھنے لگی دل میں تھرکی کی لفظ سے نوازا جبکہ مو پر وہ اسے کہہ نہیں سکتی تھی جس دن چھیڑ دیا نا اس دن کیا بھی نہیں پاؤگی مو سے کچھ وہ گہری نظروں سے اسے گھرتا بولا جبکہ مشال اپنی جگہ سے اٹھی بالوں میں ہاتھ پھیرا گویا اسے کمل اگنور کیا ہوا دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر وہ اس کی جانب بڑھ رہی تھی بھاج کے لیے یہ لہمہ ناقابل بیان تھے جس طرح وہ اس کی طرح بڑھی وہ اسے چھو لینے کو بے قرار سا خود کو محسوس کرنے لگا وہ بینہ پلک چپکائے اسے دیکھ رہی تھی مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے مشال چند قدموں کے فاصلے پر رک گئی اس کے قرب سے اٹھتی محسوس کند خوشبو سے وہاں نے مٹھیاں سکتی سے بھنچ لی پہلے تو تم ڈوبٹا لو اور وہیں صوفے پر جا کر بیٹھو سر پر سوار کیوں ہو گئی ہو وہ غصے سے بولا کیونکہ اس کی برداد سے وہ لڑکی باہر ہو رہی تھی مشال نے ترچی نظروں سے اسے دیکھا یہ آپ کی پرابلم کیا ہے مجھے لگتا ہے آپ کو مجھ سے الگ ہی کوئی تکلیف ہے مجھے نہیں لینا آتا ڈوبٹا اور میں کیوں لوں وہ بھڑکی فہاج کے دل میں تو آیا اسے ایک نظارہ دکھائی دیکھے آخری ڈوبٹا لینے کی وجہ کیا ہوتی ہے مگر وہ جواب میں کچھ نہیں کہہ سکا مشال اسے گھرتی رہی وہاں نے گہرا سانچ بڑا کیا مسئلہ ہے وہ بولا مجھے موبائل چاہیے میرا سیل فون ٹوٹ گیا تھا وہ بولی وہاں نے سنجیدگیس اس کی طرف دیکھا کیا کروگی تم سیل فون کا وہ جواب طلب ہوا کیا کرتے ہیں لوگ سیل فون کا افکورس لوگوں سے کانٹیکٹ کرتے ہیں وہ بھی نہ کچھ چھپائے بولی کانٹیکٹ کیوں کرنا ہے تمہیں وہاں کی انداز میں سکتی در آئی مجھے بہرین میں اپنے دوستوں سے بات کرنی ہے تاکہ وہ تمہیں بھاگنے میں مدد دے سکے ایسا ہی ہے وہ غصے سے اپنی جگہ سوٹھا مشال ایک قدم دور ہوئی تھوڑا کچھا اٹھی ایسا نہیں ہے وہ بولی تو وہاں نے اس کا بازو اپنے ہاتھ کی گرفت میں جکڑا دیکھو مشال میں نہیں جانتا تم میرے اور اپنے رشتے کے بارے میں کیا سوچے بیٹھی ہو مگر ایک بات دھیان سے سنو میں فیلحال ہمارے رشتے پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ایسا نہیں ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں مگر میں رشتوں کو توڑنے کا قاہل نہیں اگر ہم دونوں کی منظوری کے بینا یہ ہو چکا ہے تو کوشش کرو اس کو قبول کرنے کی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مشال ایک دم اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑاتی غصے سے بڑھ کی میں آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی آپ نے دھوکے سے مجھ سے شادی کی آپ نے کہا بعد میں پیصلہ ہم دونوں کا ہوگا دادا جان کی وجہ سے میں نے اس رشتے پر حامی بھر لی اب آپ کی نیت میں اگر فطور آ گیا تو میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں میں آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی میں بہرین جانا چاہتی ہوں اور یہ بات آپ شروع دن سے جانتے ہیں وہ غصیلی نظرل سے اسے دیکھ رہی تھی وہاج کو بھی اس کے انداز پر تب چڑی کس کے پاس جاؤ گی تم بہرین میں کون بیٹھا ہے وہاں تمہارا وہ اس کے بازو پھر سے جکڑتا بولا میرے بابا ہے وہاں میری ممہ ہے وہاں آپ جیسے گھومنڈی اور نفسیاتی لوگ نہیں ہیں جن سے مجھے شتید نفرت ہے وہ چیخی تو نہ جانے وہاں کا ہاتھ کیسے اس پر اٹھ گیا اچانک میشال اپنے گال پر ہاتھ رکھے بیٹھ پر گری تھی آپ اپنی آواز کو نیچے رکھو تمہارے باپ کا ملازم نہیں ہوں جو تمہارا چیخنا چلانا سنوں گا مجھے بھی تم سے محبت کا بخار نہیں چڑھا یہ بات تو اپنے دماغ سے نکال دو کہ اب تمہاری جان مجھ سے چھوٹے گی اور کہہ رہا ہوں میں آج بھی تمہیں اس رشتے کو قبول کرو بھلے تمہیں اپنی جان کا گلہ گھوٹنا کیوں نہ پڑے وہ انگلے اٹھا کر اسے وان کرتا بولا تماشی باز عورت اسے ایک اور خطاب سے نواز تھا وہ روم سے ہی نکل گیا بیشال پر پہلی بار کسی نے ہاتھ اٹھایا تھا اس کا چہرہ سنوں گیا تھا اس کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے اور وہ اپنا چہرہ چھپا کر رو دی اسے بھاج کے ساتھ نہیں رہنا تھا وہ اس رشتے کو مر کر بھی قبول نہیں کرے گی وہ بابا کے پاس جانا چاہتی تھی وہ اپنوں میں جانا چاہتی تھی اسے کوئی یہاں اپنا نہیں لگتا تھا اسی شدید افسوس ہونے لگا تھا وہ اس چیز کا کبھی قائل نہیں تھا کہ کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا جاتا آج تک اپنی بہنوں کو اس نے چھٹکا تک نہیں تھا ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات تھی اور مشال پر بھی وہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا مگر اس کی بدتمیزی کو وہ مزید برداشت نہیں کر سکا اپنے رشتے کا حق شاید اسے اس پر جتا دینا چاہیے تھا جس سے ہو سکتا ہے وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے بارے میں سوچتے مگر یہ اس کے لیے بھی آسان نہیں تھا کیونکہ مشال جیسے لڑکی اس کی بھی آئیڈیل نہیں تھی بلا شعبہ وہ بے حد حسین تھی مگر حسن سب چیز نہیں ہوتا اور وہ ویسے بھی صورت سے زیادہ سیرت کا قائل تھا بگر پھر بھی اسے بار بار مشال پر ہاتھ اٹھانے کا خیال دل میں کچوکے لگا رہا تھا فنکشن تمام ہوئے تو سب مہمان اپنے گھروں کو لوٹنے لگے سب سے پہلے صدف اور مامی گئی تھی جبکہ باقی سب بھی رفتہ رفتہ جانے لگے دادا جان بہت خوش تھی شادی پر تنہائی میں بھی وہ مذکرہ دیتے تھے جبکہ تائی جان بھی بہت خوش تھی بہار جب واپس کمرے میں لوٹا تو مشال روتے روتے شاید وہیں سو گئی تھی اس نے اس کے اسی گال پر ہاتھ رکھا تو دل میں عجیب سی بات پیدا ہوئی تھی جس سے غبراتا وہ ہاتھ کھینچ گیا تھا اسے اپنا ہاتھ اٹھانا بہت برا لگا تھا اور پہلی بار اس نے ایسی حرکت کی تھی جس پر وہ خود ہی شرمندہ تھا جبکہ مشال کو بیٹ پر لٹا کر وہ دوسری طرف کھڑ لٹ گیا عجیب سی حساس بار بار ہو رہا تھا کہ آج اس کے ساتھ کوئی اور بھی اس بستر پر موجود ہے مگر اس وجود سے نگاہ چھرا کر وہ کروٹ موڑ چکا تھا وہ جانتا تھا وہ مشال سے پہلے اٹھ جائے گا اور ہوا بھی ایسا ہی تھا وہ پہلے اٹھ کر اس پر کمبل درست کرتا وہاں سے چلا گیا تھا جبکہ اس کے چہرے کی نشان نے اس کے بہت شرمندہ کیا تھا اس کے پھولے پھولے گالوں پر نشان بڑا واضح تھا جبکہ وہ دونوں ہاتھ گال کے نیچے رکھے سوتے ہوئی بہت مسوم لگ رہے تھے وہاں نے ایک پر پھر اس سے نگاہ چھرائی تھی اور وہ باہر آ گیا اور سب سے پہلے ہی وہ آفیس کے لیے نکل گیا تھا جبکہ اس کے ساتھ اس نے ایک نیو موبائل کا آرڈر بھی دے دیا تھا وہ نہیں جانتا تھا اس نے ایسا کیوں کیا شاہی تھپڑ کی شرمنگی اتارنے کے لیے یا کوئی اور وجہ تھی مگر اس نے اس کی خواہش پوری کرنے کا سوچ لیا تھا اور یہ خواہش پوری کرتے ہوئے وہ خود بھی نگاہ چھرا رہا تھا خود سے بڑی امی اور چچی دونوں ہی پروس میں ملاد کے ختم پر گئی تھی تائی جان کی صبح سے طبیعت خراب تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے روم سے نکلی ہی نہیں تھی مشال بھی نہیں نکلی تھی خیر اسے کسی نے کچھ کہا بھی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی کہتا تھا ہانی اور نور کالیج گئی ہوئی تھی جبکہ آہنگ آج کالیج نہیں گئی تھی ایسا نہیں تھا اس کی طبیعت خراب تھی پس اس کا دل نہیں کیا پھر سارے ماں جلدی چلا گیا تھا اور اس نے سکتی سے روکا ہوا تھا کہ وہ بس میں نہیں جائے گی اگر وہ نہ چھوڑ پائے تو وہ چھوٹی کر لے مگر وہ بس میں نہ جائے اس کی وجہ یہ بھی تھی سکندر بھی آفیس چلا گیا تھا تب ہی وہ جانا سکے دادا جان بھی اپنی روم میں تھے وہ تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھ کر چلی گئی تھی کیونکہ دوپہر ہو گئی تھی اور وہ سونا چاہتے تھے اس نے دادا جان کے روم میں دیکھا وہ بھی سو رہی تھی مشال کے پاس جانے سے وہ غبرا آ رہی تھی تب ہی بکس کھول کر لاؤنج میں ہی بیٹھ گئی تھوڑی دیر اسے کتابوں کا متعلیہ کرتے گزری تھی کہ التمش لاؤنج میں داخل ہوا دونوں کی نگاہ دوسرے سے جا ٹکرائے التمش کی آنکھیں سرکھ ہو رہی تھی جبکہ چیرہ بھی اترا ہوا تھا ایسا لگ رہا تھا اسے بخار اس کی ناک بھی لال ہو رہی تھی اہنگ بے اختیاری میں اپنی جگہ سوٹھی مگر التمش اسے اگنور کر کے آگے بڑھ گیا وہ اپنے روم میں چلا گیا تھا اہنگ کو یقین ہو چلا وہ بیمار ہے کیونکہ وہ لوگ آفیس سے کبھی واپس نہیں آتے تھے اور اس وقت وہ واپس آیا تھا مطلب کچھ گڑھ بڑھ تھی وہ پریشانی سیدھر ادھر ٹہرنے لگی اسے التمش کی فکر ہونے لگی تھی بار بار دل میں خیال آیا کہ وہ جا کر اس سے پوچھے مگر ہمت نہیں پڑ سکی پھر سوچا اس کے لئے کچھ بنا لیں ابھی وہ اسی سوچ پچال میں تھی کہ التمش روم سے نکل کر سیدھا کچھن میں چلا گیا اس نے اہنگ کو دوبارہ اگنور کر دیا تھا کچھن میں آ کر اور اس نے اپنے لئے چائے بنائی اہنگ کو شدت سے شرمین گی ہوئی تھی اس کو اس کا خیار رکھنا چاہیے تھا اور اسے کیسے بے پرواہ ہو چکی تھی وہ جلدی سے کچھن میں آ گئی اور آہستگی سے اس نے التمش کے ہاتھ سے چائے کا مگ لے لیا التمش نے کچھ نہیں کھا وہ کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا اہنگ نے چائے نکال کر کپ میں ڈالی اور ٹوست بھی پلیٹ میں رکھے وہ ابھی اسے دیتی کہ التمش نے خود ہی اٹھا لی ٹری اور اس کو کچھ کہے بینا وہ دوبارہ روم میں چلا گیا وہ ٹری اٹھانے کے لئے اس کے نزدیک چھوڑا تھا اس کے پرفیوم کی خوشبو کافی تیز تھی آہنگ کو جیسے احساس ہوا اسے پلو اسی وجہ سے تیز ہو رہا ہے کہ آنکھوں کی سرخی بڑھ رہی ہے کیونکہ یہ خوشبو سے ڈسٹرپ کر رہی ہے مگر وہ تو کچھ سنے بینا ہی وہاں سے چلا گیا تھا آہنگ نے جلدی سے پین چھوڑ دیا کبھی اس کی غبراہت کے سبب پین زمین بوس ہوتا وہ پریشانی میں مبتلا تھی جانا چاہتی تھی اس کے کمرے میں مگر شرم ججک آڑے آ رہی تھی مگر اس وقت تو کوئی بھی نہیں تھا جو اسے دیکھتا چھوٹے چھوٹے قدم بھرتی وہ دل کی غبراہت کو بامشکل تمام کابو کرتی اس کے کمرے کے دروازے تک پہنچی گئی اس نے آہس کی سے دروازے پر ہاتھ رکھا دروازہ کھلتا چلا گیا جیسے وہ بھی اس کا منتظر ہو وہ جانتا ہو وہ آئے گی تب ہی اس نے دروازہ کھلا چھوڑا تھا آہنگ کے قدم اس کی نظروں سے من من بھر کے ہونے لگے وہ پھر بھی حمد کرتی روم میں آئی اور دروازے کو کامتے ہاتھوں سے اس نے بند کیا اس کی سانسے ہی سمل سے پھولنے لگی تھی التمیش کی تپیک زیادہ نظریں اسی پر تھی وہ موڑی تو نگاہ جگی جگی تھی اس نے کیبن سے دوائی نکالی تھی مٹھی میں دوائی دوائے وہ اس کی جانب قدم بڑھانے لگے التمیش کب ہاتھ میں تھامے اسے سر سے پیر تک دیکھتا رہا یہ دوائی لے لیں وہ بولی التمیش نے کوئی جواب نہیں دیا آہنگ نے ججگتی نظریں اوپر اٹھائے تو تمہیں یاد بھی ہے میں کون ہوں وہ تنزیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا آہنگ کی پلکے پھر سے جگ گئی میں کیوں بھولوں گی وہ بولی لہجے میں کب کپاہٹ واضیہ تھی التمیش نے کب دوبارہ ٹیبل پر رکھا اور اپنے تپتے ہوئے ہاتھ سے اس کی کلائی جھکڑ لی آہنگ نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تو مجھ سے اتنا دور رہنے کا مقصد کیا ہے تمہارا تمہارے بھائی کا تم پر کتنا اختیار ہے جو میرا نہیں ہے تم میری احسیت چانتی ہو وہ کافی بھڑکا ہوا تھا آہنگ سے نگاہ نہیں مل رہی تھی آپ کیا ہو گیا آپ کو وہ بولی پاگل ہو گیا ہوں میں اور اصل پاگل مجھے تم کر رہی ہو اس نے اس کی کلائی جھٹک دیں آہنگ سر جھکا گئے آہنگ سوری وہ بھگی پلکوں سے اسے دیکھنے لگے جبکہ کچھ شرمندہ بھی تھی التمیش نے اس کے جانب دیکھا اور میں تمہیں ماف نہ کروں تو ساری زنگیسی کمرے میں بیٹھی رہو گی وہ بولا جبکہ گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا آہنگ کی پلکیں جھکنے لگی نہیں بیٹھو گی نا کیونکہ تمہارے نزدیک میری حیثیت کچھ بھی نہیں ایسا نہیں ہے وہ بخار وہ فوراں بولی بخار کی وجہ سے وہ ایک پل میں چرچرہ ہو رہا تھا نظر مجھے آ رہا ہے کیا ہے اسے جھٹا کر دوبارہ چائے پینے لگا آہنگ تھوڑی دیر کے لیے خموش ہوئے اور پھر جھچکتے ہوئے اسے دیکھنے لگی آپ آپ شرٹ چینج کر لیں بہت تیز خوشبو کی وجہ سے آپ کو فلو ڈسٹرب کرے گا آہنگ بولی اور نظروں کو اس کی طرف اٹھایا آہنگ نے آخری گھنٹ چائے کا بھرا اور بے نیازی سے وہ تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گیا جبکہ آہنگ ایک دم کھڑی ہوتی کہ آہنگ نے اس کی کلائی پکر کر دوبارہ کھینچ کر اسے اپنے نزدیک بٹھا لیا آہنگ نے بیٹھ شیٹ سکتی سے مٹھیوں میں جکڑی مجھے تم ڈسٹرب کرتی ہو یہ سب چیزیں مجھ پر اثر انداز نہیں ہوں گی میں تمہیں بس اسی وقت معاف کر رہا ہوں جب تم مجھ سے محبت کرو گی میری محبت کو اہمیت ہوگی تم مجھ سے بہت مضبوط رشتے میں بندی ہو میرا تم پر حق ہے اور تمہارا بھی اس سے پہلے کوئی اور مجھ پر حق جمائیں مجھے تمہارا حق خود پر چاہیے اور اگر میرے حقوق میں تاخیر ہوئی تو میں رات و رات رکھ ستی کروالوں گا وہ مسکرہ ہٹ دباتا اس کی غبراہت سے بھرپور چیرے کو غور سے دیکھنے لگا اہم دانتو تلی لب کاٹنے لگی جبکہ التمش اس کے خوبصورت چیرے کو بہت محبت سے دیکھ رہا تھا وہ خموش نہیں رہ گئی تھی آپ پلیز چینج کر لیں پلیز آپ کر دیں التمش بولا تو اہم کے چیرے کے رنگ سے اڑنے لگے وہ ایک دم اٹھی تو غبراہت کے مارے ہاتھ کب سے لگا اور کب زمین پر گر گیا جیسے وہ بے حد شرمنگی سے دیکھ رہی تھی جبکہ التمش کا کہکہ ہو رہا جس دن میرے قبضے میں ہوگی میں تمہیں کچھ توڑنے نہیں دوں گا وہ ایک دم اس کا ہاتھ کھنچتا اٹھتے ہوئے اس کے کان کے نزدیک بولا تو اہم نے اپنا واضح چھڑوانا چاہا پلیز التمش وہ جلدی سے اٹھنا چاہتی تھی کہ دروازہ اچانکھلا اور مشال سامنے کھڑی تھی اہم تو کام پھی گئی ہائی گائز جبکہ مشال کو گویا کوئی پرک نہیں پڑا تھا غالباً دروازہ بجا کر آنا چاہیے تھا مطرمہ التمش نے اہم کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا تم رومینس بعد میں کرنا مجھے اہم سے ناشتہ بنوانا ہے وہ اہم کا ہاتھ تھام کر بولی اہم سر ہلاتی پھر اٹھنے لگی مگر نہیں التمش نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تو یہ تھی اس کی پندرمی اپیسوڈ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو یہ اپیسوڈ پسند آئی ہوگی تو اپنا ریر سارا خیار رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی ظلمی اپیسوڈ میں اللہ حافظ